اسلام علیکم آپ سب کو میاں روخ ٹی وی میں پشاہم دید آج میں سابق کپتان شاید فریدی کے حالیہ بیان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں گیر مرکی قیموں کو کس طرح کس کیوڑکی دی جاتی ہے گیر مرکی بوڈز حفاظتی انتظامات کی چھانوی کے بعد ہی قیموں کو پاکستان بچواتے ہیں زمباغے سویرنکا اور بنگرد سمیر دیگر کیوے بھی اسی طرح کے مطابق پاکستان آئی نوزلنگ کی جانب سے دورہ منصور کندے کا فیسرہ گلت اور ناکابل قبول تھا ان کی جانب سے ایسر رویہ قابل معافی نہیں اگر سکیوڑکی اشترات تھے تو پی سی بی کو پتاتے تاکہ پاکستانی فورسیز چھاند بھی کر رہتی پاکستان نے ہمیشہ دوسروں کو سپورٹ کیا اور دوسرے ممارک میں کھیر کے سفین بڑھ کر کھیرے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا جاری ایمیرز پر کسی کو توجہ نہیں دینی چاہیے پریرکی قوموں کو پاگ بارت معاملے سے دور رہ کر اپنے فیسرے کرنے چاہیے آئی سی سی کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان معاملات میں مداخرت کریں کہ ایموں کے پیرا وجہ تورس پنسو کرنے پر پاکستان کرکل کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں ہمیں بھی فیسرہ کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے دوسرے ملکوں میں تیشل گردی بھی ہوئی لیکن پھر بھی وہاں کرکل چلتی رہی ان کا مزید کہنا تھا کہ ورگ کپ کا بائکات کرنا جس باقی فیسرہ ہے ہمیں میچی جیت کر اپنے ناکدین کے مو بند کرنے ہیں وہ ہماری یہ کوشش مہنی چاہیے کہ ورگ کپ میں اچھی کارگردی کا مزارہ کریں شاہد افریدی کا مزید کہنا تھا کہ ورگ کپ سے پیرے نئے کوچس کی تقریبی سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا بسمور حق اور وقال یونس نے اگر کوچن چھوڑنی ہی تھی تو ورگ کپ کا اجزار کر رہتے ہیں اس وقت کوچن چھوڑنے کا فیسرہ پاکستان ٹیم کو نقصان بچانا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ورگ کپ سکرارگ میں دو تین پریس کی سیلیکشن ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہم کیسے دو تین اہم کرکٹر کو سکرارگ سے باہر کر سکتے ہیں اب اطلاعات مسئول ہو رہی ہیں کہ ورگ کپ کے سکرارگ میں چند تردیویاں متوقع ہیں جو کہ ایک مشعائن بات ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ورگ کپ میں وہ گرین شرچ کو برپور سپورٹ کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ میری کرکٹر کی ایننگ ختم ہونے والی ہے اب باقی وقت اپنی فانڈیوشن کو دوں گا میری یہ خواہش ہے کہ پی ایسر میں آخری بار کوٹیا گرادیوکر کی نمانگی کروں اگر مرتان سلطان کی اونر آرم گیر ترین نے مجھے چھوڑ دیا تو کسی اور فرنچائز میں جانے کا سوچوں گا رمیز واجہ کے بارے سے ان کا کہنا تھا کہ چیرمنٹ پی سی بی کی تبدیلی کافی نہیں پی سی بی میں پندوہ بیچ سار سے مجھوڑ چیرموں کو تبدیل کرنا ہوگا رمیز واجہ نے کرکٹ کھیلی ہے کمنٹ کی بھی کی ہے وہ کافی بڑے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے وہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں امید ہے کہ وہ سسٹم کو بدرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے لیے ان کو مشکر فیصلے کرنا ہوگے چیرمنٹو بدرتے رہے مگر کئی سچائرے پندوہ بیس سار سے پی سی بیوں موجود ہیں ان کو بدرنا ہوگا اگر سکول اور کاریس سے اچھے تعلق مرسکتے ہیں تو کلیچر بھی مرنا ممکن ہے بس ان کو مواقع فراہم کرنا ہوگے شاید فیدی کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جونئر کلیچرز کی کوچنگ کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی انداز میں پاکستان کے لیے کام کرنا بڑے ازاز کی بات ہوگی مامر یوسف و عبدالعزاق سمیت دیگر کرکٹرز جانسٹرز کے لیے بہت ماجر ہیں انہیں سیکھنے کا موقع میرے تو کارگرگی میں دکھارا آئے گا مجھے بھی موقع میرے تو جونئرز کی کوچنگ کروں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اس ویڈیو کو رائک کرنا مبوریں اور اس چینل کو سبکرائب کرنا مبوریں اور اس چینل کی ویڈیوز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گے بیو آئیکن پر کبھی کرنا مبوریں شکریہ